اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم بات کریں گے خلائی سفر کے بارے میں جو کہ ہمارے نظام شمسی سے باہر نکلنے والے دو خلائی جہازوں نے کیا ہے ستاروں کے درمیان کی پر اسرار طریق جگہ کو بلا آخر دو بے خوف خلائی جہازوں نے دکھانا شروع کر دیا ہے جو کہ نظام شمسی سے باہر جانے والے انسانوں کے بنائے ہوئے پہلے خلائی جہاز بن گئے ہیں سورج کے محیط اہاتے سے بہت دور ہمارے نظام شمسی کا سرہ بظاہر ایک تھنڈی اور طریق جگہ سمجھی جاتی تھی اور ہمارے اور ہمارے قریب ترین ستارے کے درمیان کی امتہائی وسی جگہ کے متعلق کافی عرصے سے یہ سوچا جاتا رہا ہے کہ وہ عدم وجود کا ایک ڈرا دینے والا لات من ناہی سلسلہ ہے کچھ عرصے تک بنی آدم اس کا نظارہ دور سے ہی کر سکتا تھا ماہرین فلکیات نے اس کے متعلق تو زیادہ دھیان ہی نہیں دیا تھا بلکہ اس کے مقابلے میں وہ اپنی دور بینے ہمسایہ ستاروں کہکشاؤں اور نبولہ یا ستاروں کے جرمٹ کے چمکتے ہوئے مادے کی طرف ہی رکھتے تھے لیکن انیس سو ستر میں بنائے اور لانچ کیے گئے دو خلائی جہاز گزشتہ دو برسوں سے اس عجیب جگہ سے جسے ہم انٹرسٹیلر سپیس یا ستاروں کے درمیان واقع خلا کہتے ہیں ہمیں اس دنیا کی پہلی جلکیاں دکھا رہے ہیں نظام شمسی سے آگے جانے والے پہلے انسانی ہاتھ سے بنائے ہوئے الات کے طور پر وہ ایسے علاقے میں داخل ہو رہے ہیں جس کے متعلق کسی کو کچھ بھی پتا نہیں ہے اور جو کہ گھر سے عربوں میں لدور ہے کسی اور جہاز نے کبھی اتنا لمبا سفر بھی نہیں کیا ہے اور انہوں نے جو راز افشاہ کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمارے نظام شمسی سے آگے ایک ایسا نانظر آنے والا علاقہ ہے جہاں افرہ تفری اور اڑتی ہوئی جاگ کی طرح کی سرگرمیاں ہوتی رہتی ہیں دوستو نیوزی لینڈ کے شہر کرائسر چرچ کی یونیورسٹری کی ماہر فلکیات مشیل بینسٹر کہتی ہیں کہ جب آپ الیکٹرو میگنٹ کے مختلف حصے دیکھتے ہیں تو وہاں خلا کے جگہ اس طریقے سے بخت مختلف ہے جس کا ادراک ہم اپنی آنکھوں سے کرتے ہیں مشیل نظام شمسی کے بیرونی پلاؤ کا متعلیہ کرتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ مکنت اسی فیلڈ ایک دوسرے سے لڑتی ہیں دکیلتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جوئی ہوئی بھی ہیں تہم ادھر ادھر ہلتے ہوئے پانی کی بجائے یہاں حل چل ہواوں کا نتیجہ ہے جو کہ ایک چارجر زراد کے طاقتور بچھار یا پلازمہ کا متواتر جڑکاؤ بھی ہیں جو کہ سورج کی ہر سمت کی طرف اس وقت نکلتا ہے جب یہ پلازمہ گیسوں کا کیکٹل خلائی مٹی اور کائناتی شواؤں سے ٹکراتا ہے جو کہ ستاروں کے نظام کے درمیان اڑتی رہتی ہیں اور اسے انٹر سٹیلر میڈیم بھی کہا جاتا ہے دوستو ریڈیو اور اکسرے کی مدد سے سائنسزان گزشتہ ایک سردی سے یہ تصویر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انٹر سٹیلر میڈیم کس چیز سے بنا ہے انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ منتشر ہیڈروجن مٹی اور کائناتی شواؤں سے مل کر بنا ہے جو گیس کے گہر مالک اور بادنوں کے درمیان ہیں اور خیال یہی ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں نئے ستارے جنم لیتے ہیں لیکن ہمارے نظام شمسی سے ذرا باہر اس کی اصل حالت کیسی ہے یہ ابھی تک ایک راز ہی ہے کیونکہ سورج اور آٹھوں سیارے اور کیپور بیلٹ کے نام سے مقبول دور دراز ستاروں کے ملبے سبھی ایک بہت بڑے بلبلے کے اندر ہیں جو شمسی ہواں کی وجہ سے بنا ہے جسے ہیلیو سفیر کہتے ہیں جب سورج اور اس کے گردوں نوا کے سیارے کہکشان سے گزرتے ہیں تو یہ بلبلہ انٹرسٹیلر میڈیم سے ایک نان نظر آنے والی شیلڈ کی طرح مسلسل ٹکراتا ہے جس کی وجہ سے مذر کائناتی کرنوں کی ایک بڑی تعداد اور دیگر مادہ باہر ہی رہتا ہے لیکن اس کی زندگی بچانے والی خصوصیات بھی اس کے متعلق جاننے میں مشکلات پیدا کرتی ہیں کہ بلبلے سے پرے کیا ہے حتیٰ کہ اندر سے یہ جاننا بھی بہت مشکل ہے کہ اس کا ہجم اور شکل کیسی ہوگی دوستو سمجھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سورج سے بہت دور سفر کیا جائے پیچھے دیکھا جائے اور بیرونی ہیلیو سفیر سے تصویر لی جائے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اگر اس کا موازنہ ملکی وے یا ستاروں کی طویل کہکشان کے ساتھ کیا جائے تو ہمارا نظام شمسی بحر قاہل میں ایک چاول کے دانے سے بھی چھوٹا لگتا ہے لیکن پھر بھی ہیلیو سفیر کا بیرونی کنارہ اتنا دور ہے کہ واجر ون اور واجر ٹو دو خلائی جہازوں کو زمین سے وہاں پہنچنے تک چالی سال لگے واجر ون جس نے نظام شمسی کے درمیان سے زیادہ براہ راز راستہ اختیار کیا تھا دو ہزار بارہ میں انٹرسٹیلر سپیس میں داخل ہو گیا تھا جبکہ واجر ٹو نے ایسا دو ہزار اٹھارہ میں کیا دونوں اس وقت زمین سے بلا ترتیب تقریبا تیرہ ارب اور گیارہ ارب میل دور ہیں اور دونوں ہمارے نظام شمسی سے پرے خلا میں روا دوا ہیں اور اس دوران وہ زیادہ سے زیادہ ڈیٹا بیجے جا رہے ہیں ان دونوں بھوڑے ہوتے ہوئے خلائی جہازوں نے ہمیں ہیلیو سفیر اور انٹرسٹیلر میڈیم کے درمیان کے سرحد کے متعلق بہت کچھ بتایا ہے اس سے ہمیں تازہ سراغ ملتے ہیں کہ ہمارا نظام شمسی کس طرح وجود میں آیا تھا اور زندگی زمین پر کیسے ممکن ہو پائی تھی ایک دور کے سرحد سے بہت پرے نظام شمسی کا ایک کنارہ دراصل طوفانی مکنہ تیسی فیلڈ کوبی ہواوں کے طوفان کا ٹکراؤ انتہائی طاقت والے مادے کے طوفان اور ہر طرف سے آتی ہوئی گومتی تابکاری پیدا کرتا ہے جیسے ہی سورج کی آوٹپوٹ یا پیداوار میں تبدیلی آتی ہے یا ہم انٹر سٹیلر میڈیم کے مختلف علاقوں سے گزرتے ہیں تو ہیلیو سفیر کے بلبلے کا حجم اور شکل بدلنا شروع ہو جاتی ہے جب شمسی ہواے تیز یا کم ہوتی ہیں تو وہ بلبلے کے خارجی دباؤ کو بھی بدل دیتی ہیں دوستو آج کی ہماری ویڈیو یہاں تک ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن بروقت آپ تک پہنچتا رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ